اسلام علیکم میں ہوں ماہم کے حوصلے اور عظم سے بڑی نہیں ہوتی اور کوئی بھی تکلیف انہیں ہرا نہیں سکتی جب تک وہ خود اس تکلیف کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنے منیبہ میزاری تھرڈ مارچ نائنٹین ایٹی سیون میں پیدا ہوئی دوہزار آٹھ میں اپنے شوہر کے ہمراہ ایک سویر کار ایکسیڈن کا شکار ہوئی جس کی وجہ سے ان کا نشلہ دھڑک شدید متاثر ہوا اور انہوں نے اپنی چلنے پھرنے اور ماں بننے کی صلاحیت کھو دی مگر قابل تحسین بات یہ ہے کہ زندگی کے اتنے کٹھن دور میں بھی انہوں نے خود پر سے یقین اور حمد و جورت کا دامن حادثے نہیں جانے دیا اور آج وہ پاکستان کی پہلی ایسی مورل اور انکر پرسن ہے جو ویلچئر کا استعمال کرتی ہیں آج وہ ایک انکر، مورل، سنگر، ایکٹیویسٹ اور موٹیویشنل سپیکر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں منیوہ مزاری کو آئرن لیڈی آف پاکستان اور ہون ومن کے طرف سے گوڈویل ایمبیسیڈر کے حتاب بھی دیے جا چکے 2015 میں بی بی سی نے انہیں ہنڈرڈ انسپائریشنل ومن کی فہریس میں بھی شامل کیا منیوہ مزاری نے 2011 میں اپنے بیٹے کو گودھ لیا اور آج وہ اپنی زندگی خوش و خورم طریقے سے گزار رہی ہیں منیوہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کتنے ہی برے دن کیوں نہ آ جائیں کتنا ہی اندھیرہ کیوں نہ چھا جائے روشنی کی ایک کرن ہمیشہ رہتی ہے ہمیں خود تحسی کا شکار ہونے کے بجائے اس روشنی کی کرن کا پیچھا کرنا چاہیے ہر انسان ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو تلاش کریں اور اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا کر زندگی گزاریں آج کی ویڈیو کا احتتام ہم بلی کونلی کے ایک عظیم کال سے کرتے ہیں کہ don't die until you are dead